بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاجر رحمان دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک طریقہ سمجھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ کے پی پی ایسی کی ویب سائٹ کا جو پاسفرڈ ہے اس کو ریکور کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنا پاسفرڈ بھول جاتے ہیں اور کے پی پی ایسی ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پہ اگر آپ اپنا ایک بار بنا لیتے ہیں تو پھر آپ اس کو دوبارہ نہیں بنا سکتے میرا مطلب ہے آپ اپنے پچھلے ایک آنٹ کو ڈیلیٹنے کر سکتے آپ اس کو ریکور ہی کر سکتے ہیں لیکن اس کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے پہلے اپنے ای میل کو اوپن کرنا ہوتا ہے تو دوستو میں آپ کو اس ویڈیو میں سارا طریقہ سمجھاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ یہ سارا پروسس کریں گے اس کے دو طریقے ہیں دونوں طریقے میں آپ کو سمجھاؤں گا ایک طریقہ نمبر ون جو ایک پراپر طریقہ ہے اس سے آپ کو آسانی ہوگی اور اس سے اگر آپ کا جو پاسورٹ ہے وہ ریکور ہو جاتا ہے تو آپ کی جو پرابلم ہے وہ سال ہو جائے گی ورنہ آپ نے دوسرا طریقہ پنانا ہے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں سمجھاؤں گا لیکن نئے آنے والے دوستو سے درہاس ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں شاید آپ کو اس طرح آپ کی کام کی ویڈیو آگے مل جائے تو آپ نے اس ویڈیو آپ نے اس چینل کے ساتھ لگے رہنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ آپ نے بل آئیکان بھی دبانا ہے تاکہ نئے نئے ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میں نے آپ کے لئے یہ جو ویب سائٹ ہے اوپن کیا ہوا ہے kppac.gov.p کے یہاں پہ آپ جو آن لائن سیکشن ہے وہ سکرین آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے یہ ایکاؤنٹ بنایا ہے یہاں میں ایک پاسورڈ ڈالتا ہوں جیسا کہ پاکستان123 اب میں اس کو سائن ان کرتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں رانگ پاسورڈ ڈالتا ہوں تو کس طرح کا میسج آتا ہے یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں رانگ cnic اور پاسورڈ تو اب میں اس کو ریکار کرنے کے کوشش کرتا ہوں پرگیٹ فاسورڈ یہاں پہ آپ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کی جو آپ کا جو شناختی کارڈ ہے آپ یہاں پہ اس کو فیل کریں گے میں یہاں یہ نمبر لکھ دیتا ہوں دوستو اس طرح سے شناختی کارڈ نمبر میں نے یہاں پٹ کیا تھا اور میں یہاں سنڈ پاسورڈ پہ کلک کروں گا یہاں دوستو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد your password has been sent to حمیداللہ bnr2 at gmail.com یہاں دوستو جب آپ نے registration کیا تھا اس وقت آپ نے ایک ای میل یہاں پہ insert کیا تھا تو وہ ای میل جو ہے اس کا password یعنی وہ ای میل آپ کے پاس open حالت میں ہونا لازمی ہے تو اس طرح سے آپ کا password یہاں پہ چھلا جاتا ہے دوستو آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ای میل address میں نے یہاں open کیا ہوا ہے یہاں پہ میں check کرتا ہوں online kpp دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے میرا password your password پاکستان at the rate one two three دوستو میں اس کو copy کرتا ہوں یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے تھا تاکہ آپ کو آسانی رہے یہاں سے again میں اپنا جو شناختی کارڈ نمبر ہے لکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ یہ جو password میں نے copy کیا ہے اس کو paste کرتا ہوں دوستو میرے password میں at the rate میں نے miss کیا تھا میں نے جان بوجھ کے miss کیا تھا تاکہ آپ کو سمجھا سکوں تو میں sign in پہ click کرتا ہوں یہ لیجئے دوستو آپ کا جو account ہے وہ open ہو گیا اس طرح سے آپ اپنے سارے کسی بھی جو kppc کا account ہے اس کو open کر سکتے ہیں لیکن دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ یہ طریقہ آپ بھول جاتے ہیں for example آپ اپنا email address بھی بھول جاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں کہ آپ اپنا email address کیسے record کریں گے اس میں میں ایک ویڈیو بناوں گا کہ کس طرح سے آپ اپنا email account بھی record کر سکیں گے جہا دوستو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو دوسرا طریقہ بھی سمجھاؤں گا تو میں اس کو log out کرتا ہوں پہلے دوستو یہ آپ کو اس حالت میں ملے گا دوبارہ اگر آپ اپنا ساری کوششیں کریں گے اور پھر بھی آپ اپنے account کو open نہ کر پائے تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ نیچے آپ آئیں گے یہاں پہ آپ کو help line نظر آئے گی دوستو 091 اس طرح کا ایک number ہے جو تین number یہاں دیئے گئے ہیں 091 سب کے پہلے آپ نے dial کرنا ہے اس کے بعد 9292 اس طرح سے آپ نے یہ number try کرنے ہیں اگر آپ کو اس کی جو timing ہے میں آپ کو بتاتا ہوں Monday to Friday ہے اور یہ اس کی جو timing ہے official time 9am to 4pm تو یہ اس timing میں آپ نے اس پہ call کرنی ہے اگر آپ کا problem پھر بھی solve نہیں ہوتا تو آپ email your problem on تو دوستو آپ یہاں پہ اپنے email بھی یہاں کر سکتے ہیں اپنا جو account ہے آپ کے پاس یہاں پہ online at the red keeppc.gov.pk آپ نے یہاں پہ اس طرح سے ایک email type کرنا ہے میں آپ کو ایک پرزی account طریقہ سمجھاتا ہوں یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں copy یہاں پہ آپ نے اس طرح کا ایک email compose کرنا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے online یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے password recovery ہاں دوستو یہاں آپ نے لکھنا ہے sir respected sir اور کچھ اس طرح سے ایک paragraph آپ نے tap کرنا ہے respected sir لکھنا ہے i have i have lost contact to the email where i can get my password of kppc دوستو کا پاسورڈ یا تو ریسیٹ کر دیں گے یا آپ کو آپ کا پاسورڈ جس ای میل پہ آپ ٹرائی کریں گے وہاں پہ آپ کو بیج دیں تو امید ہے دوستو اس طرح سے آپ کی جو مسئلہ ہے وہ سال ہو جائے گا اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو آپ سے کامنٹ کا ذریعہ رابطہ کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے اور اس چینل کا بھی خیال رکھئے اللہ حافظ